بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان موونگ فارورڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اپنا محضبان عبد الرحمن آوان ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے وزراللہ خیبر پختونخواہ محمود خان کا سوات موٹر وی فیز ٹو کے سنگے بنیاد رکھنے کے بارے میں ناظرین اکرام وزراللہ خیبر پختونخواہ محمود خان آندہ ہفتے سوات موٹر وی فیز ٹو کا سنگے بنیاد رکھیں گے وزراللہ نے ہدایت کی ہے کہ دیر موٹر وی پروجیکٹ کیپی سی ون پر زمین کے حصول کے لیے ترکیاتی کام تیز کیا جائے تاکہ منصوبے پر عملی کام آگے بڑھ سکے وزراللہ خیبر پختونخواہ محمود خان ہائی ویز اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے جس میں سوات موٹر وی فیز ٹو اور دیر موٹر وی سمیت مختلف سڑکوں کے منصوبوں کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اجلاس کو سوات موٹر وی فیز ٹو کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا جو اٹھاسی کلومیٹر طویل اور اٹھاون عرب روپے کی لاغت سے تعمیر کیا جائے گا اور چکدرہ سے فتح پور تک چلے گا یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ منصوبے کی تعمیر کے لیے کونٹریکٹر کے ساتھ معاہدہ تحب آگیا ہے ناظرین اکرام منصوبے کی زمین کے حصول کے لیے چھ اشاریہ سات عرب روپے مختص کیے گئے تھے اس کے علاوہ زمین کی خریداری کے لیے سیکشن فور کا نفاظ بھی کیا گیا ہے ناظرین اکرام سوات موٹر وی پہلے چار لینڈ پر مشتمل ہوگی اور بعد میں اسے چھ لینڈ تک بڑھایا جائے گا اس کے انٹرچینج میں چکدرہ انٹرچینج شموزئی انٹرچینج بری کوٹ انٹرچینج منگولہ انٹرچینج کانجو انٹرچینج مالم جببہ یونیورسٹری آف سوات انٹرچینج شیر پالم انٹرچینج مٹا خوازہ خیلہ انٹرچینج اور مدین فتہ پول انٹرچینج ان نو انٹرچینج میں شامل ہوں گے ناظرین اکرام دریائے سوات پر کل آٹھ پول پناہ جائیں گے اس منصوبے میں مختلف جگہوں پر چار ریسٹ سپارٹس کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑھنے پر کنیکشن ہائی ویز کی تعمیر بھی شامل ہے ناظرین اکرام پی ایچ اے کے حکام نے دیر موٹروے پر اجلاس کو بریفنگ دی کہ چکدرہ سرابات تک تیس کلومیٹر طویل دیر موٹروے کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے تیر انٹرچینج چار فلائی آور چوبیس پول دو انڈر پاسز اور دو ٹنل اس روڈ پوجیکٹ کا حصہ ہوں گے ناظرین اکرام وزریالہ کے مطابق یہ پیش رفت سیاحت تجارت اور اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں مدد کرے گی جو انہیں مالکان ڈویجن کی طویل مدتی ترقی کے لیے ایک سنگے میل بنائے گی یہ اقدامات نقل و حمل کی سہولیات کو بہتر بنانے کے علاوہ مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم کریں گے ناظرین اکرام ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور موڈیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پاکستان موونگ فارورڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو بہ آسانی پہنچ سکیں شکریہ